ورکلورڈ مینجمنٹ کرنے کے لئے منٹور کے ساتھ مل کے کس طرح سے کیا پلان بنائے کہ آپ نے نمبر ٹورنیمنٹ کھیلنا ہے اس کے بعد درمی بھی کافی زیادہ ہے یہاں پہ بھی تیسوا بات کے بھی اندر آگے جل کے تیسٹ سیریز بھی آ رہی ہے تو اس حوالے سے کیا پلان بنائیا ورکلورڈ مینجمنٹ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلے بات ہوئیے کہ ہم نے منٹور سے چیزیں سیکھی ہے کیونکہ جو چیز ان کے حوالے کی گئی ہے پورٹ کی طرف سے منٹور کے لئے صرف ہی سننے میں آ رہا ہے کہ اس ٹورنیمنٹ کو پیسل کے سٹینڈرڈ پہ لے جائے جائے جتے بھی یہ فارمیٹ کے لیں گے کہ ٹوینڈی ہو ونڈے ہو ٹیسٹ ہو یا پورٹ ہمارا یہ سارے کو پیسل کے سٹینڈرڈ پہ لے جائے جائے کیونکہ ہمیں پیسل سے کبھی پروڈکٹ مل آئے تو ہم ابھی تک منٹور سے یہی ہی ہی میسیج مل رہا ہے کہ ہم کس طرح اس کو گروم کرنے کی جائے اور جہا تک ورل لوگ کی بات ہے تو وہ ہمارا چیزیو لپی ڈیکن ہے جو وہاں سے ہی دیسائیڈ کرتا ہے ہمارے لئے کیونکہ ہماری جی پیس سسٹم کے جو سارا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا ہمارے کلومیٹر باگے ہیں کتنا کچھ نہیں ہے تو وہاں سے ان کے ان کے درو ہی کی پاس میسیج آتا ہے اس ہی درو ہمیں کلائے جاتا ہے تو میرے خیال میں تو وہاں سے میسیج آتا ہے کہ کس طرح دو میچ کلنے ہیں کس طرح تین میچ کلنے ہیں تو یہ تو ایک آئیڈیا تھا کہ سینر فلیئرز جونر فلیئرز ساتھ کلیں گے تو جو گیب طرح سے شویب بھی نے کہا ہے کہ ہمارے ترمیان گیب ہے جو انٹرنیشنل کے اور وہ گیب ہتم کیا جائے اور سب کو نظر آ رہا کہ یہ ٹرنیمٹ کافی اس ٹائم تک ابھی ہائپ پر چل رہا ہے الحمدللہ تو یہ ایک سین ہے کہ ہمیں جو ٹرنیمٹ سے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بجائے سے کہ ہم اپنے اوورکلوڈ کو دے گئے تو ہمارے فیوچر کی چیزیں بھی اس میں سے بہتر ہو رہی ہیں جس کی وجہ ہماری منیجمنٹ ہمیں اجازت دے دے گی تن میں جس کی وہ مشتر کریں گے پہلے بھی کہ یہ میرے لئے بھی کافی اچھی اپورچنیٹی ہے اور جو لڑکیس میں سیلیکٹ ہوئے سب کے لئے کافی اچھی اپورچنیٹی ہے کیونکہ جب بھی ہم پاکستان ٹیم میں ایسی کوئی انجری آ دی ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہوتا تو آئی فیل کہ اس سے ہمیں کافی اچھا بیک اپ ملے گا ایک اچھا پول ملے گا ینگ سرز کا کیونکہ ہم جتنی بھی ٹیمیں دیکھ رہے ہیں ان کے پاس دو دو تین تین ٹیمیں ہوتی ہیں تو آئی فیل کہ اس سے ہمیں وائیڈ بول کرکٹ کے لئے اچھے پلیئرز ملیں گے دوسرے ہے کہ میں فیصلہ باد سات آٹھ سال پر سے آیا ہوں پہلے میں آیا تھا ون ڈے کپ کیلنے بلو جستان سے میں کیل رہا تھا اور یہ میرے دوسرا ٹیم ہے کافی اچھا لگا جتنے بھی لوگ ابھی تک آ رہے ہیں وہ کافی سپورٹ کر رہے ہیں ہر پلیئر کو سپورٹ میں لے اور ای ٹھنک یہ ہمیں چاہیے کیونکہ جب سپورٹ ہوتی ہے تو زائد سی بات ہے پلیئرز انجوئے کرتے ہیں کیلتے ہوئے بھی تو آئی فیل یہ کافی اچھی اپورچونٹی یہ ٹورنمنٹ سب لڑکوں کے لئے اور ہوفولی اس سے پاکسان کی فیچر کے لئے اچھے کلار ملیں گے فینس کے لئے جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پریکٹس میں بھی آیا اور جس طرح کہ وہ فینس کی پیار اور محبت دیکھا ہے ہم نے پلیئرز کے لئے بہت اچھا لگا کیونکہ جو میرا بڑا جو بھی ٹورنمنٹ تھا انڈر نائنڈنگ کے بعد میرا پہلا ٹورنمنٹ میں یہاں کھیلا تھا تو اس کے بعد میں پاکسان کی طرح سے سلیکٹ ہوا تھا تو ایک اچھی اپورچونٹی ہے ہمارے سب جنگسٹر کے لئے اسپیشلی جس طرح کہ ہماری ٹیم ہے اس میں بہت زیادہ ینگ ہے اور اس میں جس طرح کی انرجی ہے اور جس طرح کا پیشن ہے ہماری ٹیم میں وہ کراؤڈ آئے گا تو وہ لائف دیکھ سکتا ہے ہاں ٹی وی پہ وہ شاید پیشن نظر نہا ہے لیکن جب کراؤڈ آئے گا اور ہمارے پلیئرز کے لئے بھی فائدہ ہوگا کیونکہ جتنی ینگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک انٹرنیشنل سنیریہ دیئے جائے جہاں پی کراؤڈ آتا ہے اور آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ والد سنیریہ بھی ان کو مل جائے گا اس سے پلیئرز کو بھی فائدہ ہوگا جب کراؤڈ آئے گا اور جس طرح ہمارے سب کی ٹیمز بن چکی ہیں ایک کمپیٹیو کرکٹ نظر آئے گی اور وہ اس کرکٹ کو انجوئے کریں گے تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ گراؤن آئیں گے تو انشاللہ آپ کو ایک اچھے میچے دیکھنے کو ملے گا ہاریز بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ کی ابھی تک جتنی اوڈیا کرکٹ ہم نے دیکھی ہے انڈر نینٹین ورلڈ کپ میں آپ کو دیکھا ہے لیسے ٹریکٹ میں دیکھا ہے تو آپ کا جو بیٹنگ نمبر ہوتا ہے وہ نیچے کے نمبر پر ہوتا ہے اور میں اس کو فینلش کرنے کی کوشید کرتے ہیں اب آپ کیپٹن ہیں تو اپنے بیٹنگ پوزیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا آپ سوچ رہے ہیں آپ ٹاپ اوڈر میں آنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پوزیشن کو ملجنگ کرنا ہے بیٹنگ کرتے ہیں ایک اس کا جواب آپ نے دینا اور دوسرا سوال سیفی بھائی آپ سے اور سعود شکیل بھائی سعود بھائی سعود بھائی آپ نے جیسے PSL میں ابھی اپنی بیٹنگ کو ایک طرح سے بھی بیٹنگ کیا تھا اور فینس کو بڑا محضور کیا تھا تو اس ٹرنمیل میں بھی نظر آیا ہے کہ جیسے پاکستان کی اوڈی ایٹی پہ بھی زیادہ تر یہی تیسزم ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹنگ کو دیکھتے بیٹنگ کی کوشش کریں گے کھوڑا سا اور آپ کی کپتانی میں نظر آئے ہیں یاد ہے یاد ہے جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ میری بیٹنگ انڈرنینٹ نمبر پہ یا پان نمبر پہ جیتا جو ٹیم کو ضرورت تھی تب ہی میں پانچ چھ پہ کیلتا تھا میں میں اپننگ کی اٹھ اپورٹر میں کیونکہ اس ٹائم بھی ٹیم کو ضرورت تھی اپورٹر میں تو تب ہی میں اپننگ پہ آیا میں ایس طرح بیٹنگ نہیں ہو کہ میں کبھی پلیکسی بھول ہونا چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اگر ٹیم کو ضرورت چیپ ہے اور میں اپننگ کروں نہیں جو ٹیم کو ضرورت ہے دوسری بات آپ نے کیا ہے کہ اس ٹونہ میں کونسل پہ کیلوں گا تو اس میں 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 پان نمبر پہ میں کیلوں گا انشاءاللہ